جس اسطحان پر ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ اسطحان سکرٹال ہے امر کتا سننے کے بعد یہ ایوٹ ورکس بھی امر ہو گیا جہاں پر سب ہی منوں کا امنا پوری ہوتی ہے آئیے ہم وہاں پر آپ کو لے کر چلتے ہیں اس بورڈ پر صاف صاف لکھا ہے ماں بھارت کالین ایتیہاسک اسطل دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں کومل کالیان پیج انڈیا بلوگ میں آپ سب ہی دوستوں کا دے دل سے سواگت کرتا ہوں اس اسطحان کا یہ مکشہ گیٹ ہے یہاں سے اوپر کی اور لگ بگ 150 پٹ کی اوچائی پر سیڑیوں کے دوارہ جایا جاتا ہے اس اسطحان کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اس اسطحان پر جیسے ہی ہم پرانگر میں اوپر کی اور پہنچتے ہیں یہاں پر دو بورڈ لگے ہوئے ہیں ایک بورڈ اس جگہ کی مہتوتا اور ایتیہاسک اسطحان کے بارے میں بتاتا ہے تو دوسرا بورڈ یہاں پر جو وٹ ورکس ہے برگت گا پیڑ ہیں اس کی مہتوتا کو بتاتا ہے ہم ویڈیو میں آپ کو پوری اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے اور اس پیڑ کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے جیدی آپ اسطحان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پیچھ میں روک کر کے آپ پوری جانکاری پڑھ سکتے ہیں مکشہ دروازے کے سامنے جیسے پرانگر میں پرویس کرتے ہیں سامنے کی اور سری سکدیو چرنداز جی کا مندر ہے یہاں پر دیش وی دیش سے بہت سے سردھالو آتے ہیں اور جو ایک بار یہاں پر آ جاتا ہے اس کی بار بار آنے کی اچھا اس اسطحان پر بنی رہتی ہے اس اسطحان پر ایک اور مندر ہے جہاں پر کئی مورتیاں من کو مہ لیتی ہیں ان کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہیں یدی اس اسطحان کی بات کرے تو یہ ماہ بھارت کالین اسطحان ہے پانچ ہزار ایک سو پچیس ورس پورانہ ہے یہ اسطحان حیدوار اور ہستینہ پور کے بیچ ایک سو پچاس پٹ کی اچھائی پر بھگواتی ماں گنگا ندی کے تٹھ پر اسطح ہے یہ اسطحان پسچیمی یوپی کے مجھا پھنکر جلے میں پڑتا ہے جو کی سکرطال ہے اسی اسطحان پر سکھدیو ویاس نندن پرامہنس چوڑا منی جیون مکت سری سکھدیو جی مہاراج نے دھنودھاری ارجن کے پوتر اور ابھیمنیو کے پوتر دھرم چکرورتی سمرات مہاراجہ پریشت کے رسی سمیپ کے سپوتر سرنگی کے سراب سے مکتی کے لیے بھگوات کتھا سنا کر جیون مکت کر آیا تھا سمرات پریشت نے تو یہ کتھا سنی ہی تھی اس کے ساتھ برگد کے پیڑ نے بھی یہ کتھا سنی تب سے یہ برگد کا پیڑ امر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر یہ کتھا 88000 منیوں اور سروتاؤ کے ساتھ سنائی گئی تھی اس پیڑ پر ہی سک نامک پکسی بھی نواز کرتے ہیں اس برگد کے یدی پیڑ کی ہم بات کرے تو اس برگد کے پیڑ پر نی کے برابر ہی پتجڑ ہوتا ہے نہ ہی اس کے پتے کبھی پیلے پڑتے اور نہ ہی اس پیڑ پر کبھی انیہ پیڑ کی طرح جو برگد پر نکلی ہوتی ہے جھٹائی نکلتی ہے دوستو یہی وہ پیڑ ہے جو 5000 ورز پھلا نہ ہے لگ بگ اور یہاں پر سک دیو جی نے اپنی ہو دی تھی آپ اس کی جھٹائی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں دوستو یہاں پر آپ اس کی جھٹائی پیڑ کی سب سے اوپر کی ساکھاؤ سے ہم آپ کو اس کی لمبائی کا احساس خراتے ہیں آپ دیکھیں اس کی لمبائی کو دیکھ کر آپ آشیرے چکت رہ جائیں گے برگد کے اس پیڑ پر بینہ کسی ایسا دویس کے سچے من سے کوئی منوکامنا ایدی مانگی جاتی ہے اور یہ دھاگا باندھا جاتا ہے تو وہیں ہمیشہ ہی پوری ہوتی ہے جب منوکامنا پوری ہو جاتی ہے تو اس دھاگے کو دوبارہ کھولنے کے لیے یہاں پر آیا جاتا ہے ایسا پرتی کھو رہا ہے مانو یہ ایسی رہیں ہاں پر سمافت ہو گئی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ آگے کی اور پھر سے چلی جاتی ہے ساکھاؤں کا وشتار وہاں سے لے کر یہاں تک آ کر سماپتی کی اور ہوتا ہے موسیقی 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 دوستو یہ جگہ آپ کو کیسی لگی اس بارے میں ہمیں کمنٹ بوکس میں آپ جرور بتائیں اور آپ سے کہنا چاہیں گے جیدی آپ چینل پر نہیں آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں میں کومل کالیان پیج انڈیا و لوگ کی اس ویڈیو میں اوڈیس اسطحان سے آپ سے الویدہ لیتا ہوں اگلے کسی انہی اسطحان پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں جائے ہند جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی